اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کی نگا ان کے دل پہ ہے کہ دل میں کیا شکوہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے یہ کیسا دو سے شکایت کرتا ہے کی نہیں کرتا کوئی شکایت نہیں تسلیم و رضا اللہ کو اسی حال میں راضی رکھنا مطروب ہے تو اسی طرح اتنی عمر ہو گئی ایک روایت میں آتا آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور آپ کی اہلیہ کی عمر سارا کی عمر ایک سو سال تھی ایک روایت میں آتا آپ کی عمر سو سال تھی ساری عمر جو ہے وہ ایٹی نائن سال تھی اتنے عصفت اولاد نہیں ہیں کیوں دل کا امدیان لے رہے ہیں پھر اتنے بڑھاپے میں جب اولاد دے دی اولاد دینے کے بعد جب اولاد اس قابل ہو گئی کہ آٹھ سال کا بچہ جو اتنا معصوم اور اتنا پیارا ہو جاتا ہے ماں باپ کے لئے اور بڑھاپی کے اولاد تو ویسی انسان کی نظر بھی کتنی محبوب ہوتی ہے اور آٹھ سال کا بچہ تو وہ ننہ منہ مشیر بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مشیر بھی اما ابا کو دینے لگ جاتا ہے اور انسان کے لئے ایک تسکین بھی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے سکون بھی ملتا ہے سینے سے لگاتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے اب اس بچے کو زیبا کر دے اب سوچیں اگر زیبا کرانا تھا تو دیا کیوں تھا اتنے لمبی عمر میں اب تک صبر کیا تھا آگے بھی صبر کر لیتے اور اگر جو وہ دینا مطلب تھا تو زیبا کا حکم کیوں دے رہے ہیں کیوں زیبا کر دے ہیں اور حکم بھی وہی سے نہیں دیا کہ وہی آگے یوں پیغمبر کو زیبا کر دو بلکہ خواب آیا خواب آیا آٹھ زلحجہ کی رات خواب آیا کہ بیٹے کو زیبا کر رہے ہیں صبح اٹھے سوچ میں پڑھ کے یار یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے کیسا خواب دیکھا میں نے میں اسماعیل کو زیبا کر رہا ہوں سارا دن پریشان رہے سوچ میں اس لئے آٹھ زلحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں ترویہ کہتے ہیں شک کا دن تو یہ شک و شبہات بھی سارا دن گزرا کہ یار پتہ نہیں یہ کیسا خواب تھا رات پھر سوئے پھر سوئے پھر وہی سیم خواب دیکھا زیبا کر رہے ہیں اب سمجھ گئے نہیں یہ شیطان کی طرف سے نہیں لگتا ہے یہ رحمان کی طرف سے خواب ہے صبح اٹھے یہ نوزلحجہ تھی اس لئے نوزلحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں عرفہ کا معنی ہے پہچان کا دین اب آپ پہچان گئے کہ یہ رحمان کا خواب ہے یہ شیطان کا خواب نہیں اس نو کو جو میں عرفہ کہتے ہیں پہچان کہتے ہیں پہچان کہتے ہیں بھئی اس کا مطلب ہے یہ رحمان کی طرف سے دیکھو جس کی اتنی دوستی ہو تو کنفرمیشن کے لیے اللہ سے پوچھ سکتا تھا اللہ میں یہ خواب آپ ہی کی طرف سے ہے بیٹا زبا کرنا ہے اور مجھے تو بڑا پیارا ہے یہ بیٹا اب خواب میں نے یہ دیکھا آپ نے پلٹ کے پوچھا نہیں میں اور آپ ہوتے دس دفع کنفرمیشن یار ریکنفرم کلو یار یہ نہ ہو کہ ایسی داڑی رکھ بیٹھیں ایسے نالیک ہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفع خواب میں آپ کے کہتے ہیں یار تو بڑا خوبصورت ہے دیر چیرے پہ داڑی بھی سجا دے تو آ کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ مجھ سے خواب میں یوں دیکھا میں کہا بلکہ واضح ہے رکھ لو کہا اچھا لیکن یہ کنفرم ہے کہ انہی کی طرف سے ہے حضور نہیں فرمایا ہے کیونکہ اندر گندہ ہے نا دل آلودہ ہے اب ریکنفرمیشن ہو رہی ہے اب ریکنفرمیشن کیسی ہوگی بھی کہا ایک دفعہ اور آ جائیں کہ تو پھر میں رکھ لوں گا یا دعا کریں آپ دعا کریں جی توفیق ہو جائیں اس کا مطلب ہے آپ بہت کمزور ہیں کھانا کھاتے ہوئے تو دعا نہیں کراتے ہیں حضرت دعا کریں میں کھانا کھالوں ماں تو دو ڈونگوں کی جان لیتا ہے بارہ روٹی اندر بیڑتا ہے پھر پوچھا نہیں نہیں سوڈا ہے نا سوڈا پیوں گا پورا ہے پوری بوتل سوڈے کی نہیں یہ دل تو دل کی قیمت تو انہوں نے نہیں پلٹ کے پوچھا اللہ میہ یہ خواب آپ کی طرف سے ہے کہ نہیں دس زلجہ آئی اس کو کہتے ہیں یوم نہر سیبہ کا دن قربانی کا آپ بچے کو لے کے چل پڑے دیکھو خدا کو اپنے خلیل پر کتنا پیار آرہا ہوگا یار اس بیچارے نے مجھے پلٹ کے بھی نہیں پوچھا اللہ میہ یہ آپی کی طرف سے ہے نا یہ نہ ہو کہ بچہ دے مکر بیٹھوں یہ ہے کیوں کہ دل کیونکہ دل جو ایسا تبنا لیا تھا کہ دل خدا کو دے چکے تھے اس کے علاوہ کچھ اور اللہ میہ دل کا امتحان لے رہے تھے آج تک اولاد نہیں تھی تو سبر کیا اس کے دل کو دیکھا اور آج اولاد ہو گئی اب کہا زیبہ کر دے اب دل کو دیکھا کہ اس کا دل اولاد سے لگیا کہ مجھ سے لگا ہوا ہے جب یہ لے کے چل پڑے زیبہ کرنے اللہ نے کہا کہ اس کا دل تو مجھ سے لگا ہوا ہے کمال ہے یہ میرے کہنے پہ میرے اشارے پہ زیبہ کرنے چل پڑا یہ پھر اسماعیل سے دل نہیں لگا اس کا دل مجھ سے لگا ہوا ہے اللہ نے اس کے دل کو پاس کر دیا اور فرما دیا اوازی وَنَا دَيْنَا هَنْ يَا عِبْرَاہِمْ قرآن بول رہا ہے ہم نے پکارا اے عِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْيَا تُنے خواب کو سچا کر تکبیر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آگئے کیا عِبْرَاہِمْ کی خلیلی ہے کیا اس کی اطاعت ہے قرآن نے الفاظ بھی وَنَا دَيْنَا هُو پکارا ندا کہتے پکارتے ہیں ہم پکارا ہم نے عِبْرَاہِمْ اے عِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْيَا اِنَّا قَزَلِكَ نَزِّ الْمُوْسِنِ تُو نے تو خواب سچا کر دیا اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں تُو نے تو کمال کر دیا زبا کرنے چل پڑے اب زبا کے لٹا دیا اب خواب میں دیکھا تھا زبا کرنے اب لٹا دیا وہ بچہ بھی کہہ رہے کہ ابباجان آپ جی اپنی آنکھوں بھی پٹی باندھ رہے ہیں میرے بھی پٹی باندھیجئے اور میری پیشانی الٹی کر دیجئے یہ نہ ہو کہ میرے چیرے کو آپ دیکھیں آپ کو ترس آ جائے اور مجھے اچھی طرح کس کے باندھیجئے تاکہ میں کہیں تڑپوں گا تو بے قراری شو نہ ہو صبر کے ساتھ جان نکل جائے اور اپنے کپڑے سمیڑ لیجئے کہ میرے خون کے چھنٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے میرا عجر کم نہ ہو جائے جب پوچھا تھا کہ فنظر مازہ طرح میرے بچے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو کیا بچے نے کہا ففل مات عمر جو اللہ کی طرح حکم ملا کر رہا لیے آپ مجھے ستا جدینی انی انشاءاللہ من صحابی اور باقی آپ میری فکر نہ کریں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے ہی صبر غربت ہے تو صبر کا امتحان ہوتا ہے اور امارت اور دولت تو بھی صبری کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ دولت کو بیجا خرچ کر کے خدا کا نافرمان بنتا ہے یا حدود کے اندر رہ کے چلتا ہے ہر جگہ صبر آتا ہے زبا کرنے اب بسم اللہ اللہ اکبر زبا کرنے بیٹھے ہیں اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطہ اب آوال لگائی اے ابراہم تُو نے خواب سچا کر دیا ہم نے اسی طرح بد دیئے دینے کو جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاؤ جنت کا مینڈا لے جاؤ اور یہ وہ مینڈا جو حضرت حبیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناستے میں پیش کیا تھا اور جنت کے اندر اس کی پرورش ہو رہی تھی کوپ تکڑا مینڈا ہو چکا تھا وہ مینڈا وہاں سے بھیجا اور وہ مینڈا لے کے جبریل فورا آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تکے مینڈا بھی پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ کہا تو اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ابراہیم نے کہا اللہ اکبر واللہ الحمد اور زبا کیا لیکن چھوری چل رہی ہے زبا نہیں ہو رہا اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک تانبے کی پتری ہاں پر جب پیدا کر دی جس کے اوپر چھوری چل رہی تھی زبا نہیں ہو رہا بار بار تیز کر کے زبا کر رہے ہیں زبا نہیں ہو رہا مینڈا سامنے جب ایک زبا ہو گیا دیکھا کیا تو مینڈا زبا ہوا اور اسماعیل پاس بیٹھے مسکر آ رہے ہیں اللہ نے کہا تُو نے خواب سچا کر دیا دیکھو عمل پورا نہیں ہوا حالانکہ دیکھا کہ زبا کر رہے ہیں خواب میں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ یہ سچی نیت سے قدم بڑھا دیا اس نے میرے حکم کو پورا کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالی میڈا اس کے قائم مقام کر کہ اس کے عمل کو پورا کر دیا اور فرما دیا ہم نے تیرے بیٹے کی جگہ پر اپنا جو ہے وہ ایک فدیہ دے دیا میڈا دے دیا اور میڈا تُو نے زبا کر دیا کیونہ ہم نے تیرے دل کو دیکھ لیا تھا تو انہیں پوری سچائی کے ساتھ بچے کو قربان کرنے کی نیت کر لی تھی اس نیت پر ہم نے تیرے عمل کو قبول کر لی دیکھو اس لئے یہ دل دل کا تذکیہ اور دل کو خدا کا بنا دینا بل یہی ہماری ذمہ داری ہے دل پر فیصلے ہیں تیاز یہ پورا واقع ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قربانی کا پورا نظام اور یہ اسی طریقے سے حج کا پورا نظام امتحان دل کا ہے